اسلام علیکم ویورز تیسی بار انجینئر پیکے میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم ایک سٹون میسنی ڈرین کے کروس سیکشن کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ باٹم میں ہمیں وہ لین شو کر رہا ہے یہ تین انچ کی لین کانکریٹ ہے جس کی ریشو بتا رہا ہے ون فور ایٹ ون فور ایٹ کا مطلب ہے کہ ایک پارٹ سیمٹ فور پارٹ سینڈ اور ایٹ پارٹ کراشی ایگریگیٹ اس کے بعد یہ وال شو کر رہا ہے جس کی باٹم سے ویڈس دو فوٹ ایک انچ ہے اور ٹاپ سے ایک فوٹ چھ انچ ہے اس کا باٹم سے سپین تین فوٹ ہے اور ٹاپ سے چار فوٹ ہے اس کا بیڈ یہ چھ انچ کی ٹھیکنس دکھا رہا ہے اور اس میں بان ٹو فور ریشو کانکریٹ جو ہے وہ ڈالی گئی ہے پی سی سی اس میں وال کی ہائٹ کو تین فوٹ تین انچ شو کر رہا ہے یہاں سے لے کے یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک اس کے اوپر تین انچ کی کوپنگ دے رہا ہے ٹوٹل ہائٹ ہو گئی اس کی لین سے لے کر کوپنگ کے لین کے باٹم سے لے کے کوپنگ کے ٹاپ تک تین فوٹ تین انچ یہ اور تین انچ جمع گئے تین فوٹ چھ انچ اور تین فوٹ تین انچ سے سوری یہ جمع گئے تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ تین فوٹ نو انچ اس کی ٹوٹل ہائٹ ہے باٹم سے لے کے لین کے اور کوپنگ کے ٹاپ تک لین کونکریٹ کی BIT دے رہا ہے 7.5ком یہاں سے لے کے یہاں تک شو کر رہا ہے 7¡ یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک 3 اینچ کا step چھوڑ رہا ہے یہ والا اور 3 اینچ کا step یہ ٹوٹل ہو گیا ہے 7.6 اینچ 7.6 اینچ والز کی هائٹ دے رہا ہے 3 فٹ 3 اینچ کہاں سے top of lean سے لے کے bottom of coping تک 3 foot 3 inch یہ تو ہے outer side اب inner side دیکھتے ہیں کیا ہے inner side میں یہ جب 6 inch کا ہم bed ڈال دیں گے اس کے بعد ہماری جو total depth بچتی ہے drain کی وہ 3 foot بچتی ہے top of bed سے لے کر top of coping تک یہ trapezite shape میں ہے اس لیے اس کا جو bottom سے ہماری بنے گی inner side پہ یا اندر والی طرف وہ 2 foot 10 inch بنے گی یہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ بنتی ہے 2 foot 10 inch اب اگر اس کی construction دیکھیں تو اس میں ہمیں excavation کے لیے جو area required ہوتا ہے lean کے لیے تو ہمیں 7 foot چاہیے لیکن ہمیں extra اس لیے کرنا پڑتا ہے اسے یہ کم از کم ایک فوٹ ادھر اور ایک فوٹ ادھر ہم extra کریں گے تو یہ ہو جائے گی 9.6 inch تقریبا یا 10 foot کے قریب سائیڈوں سے excavation اس لیے زیادہ کرتے ہیں تاکہ working place ہمیں ملے کیونکہ جب میسن کام کرتے ہیں تو ان کے لیے working place required ہوتی ہے اس لیے اسے ہم extra excavate کرتے ہیں پھر ہم non plastic material جیسے کہ sand بغیرہ سے اس کی backfill کر دیتے ہیں extra جو ہماری excavation ہوئی ہوتی ہے فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے trapezoid trapezoid drain کے cross section کی بارے میں discuss کی ہے اس کے components دیکھے ہیں یا اس کے elements دیکھے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو ضرور subscribe کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ